دوستو تیسری ٹیسٹ مقابلے میں انگلینڈ کو روندنے کے لیے بھارتی ٹیم میں ہوئے بڑے بدلاؤں اب ان گیارہ شیروں کے ساتھ اترے گی ٹیم انڈیا سوگا تھے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کا تیسرا ٹیسٹ مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے وجہ سے کھیلا جائے گا ساتھی میں تیسری ٹیسٹ مقابلے میں انگلینڈ کو روندنے کے لیے ٹیم انڈیا میں کون کون سے بڑے بدلاؤں ہوئے ہیں اور اب ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کیا ہونے والی ہے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتی ہو چاہتی ہو کہ یہ ہر ٹیسٹ سیریز بھارتی ٹیم جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو اندھتک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ سیریز کے شروعاتی دو ٹیسٹ مقابلے کھیلے جا چکے ہیں وہیں دوستو اب اس ٹیسٹ سیریز کا تیسرا مقابلہ جلد ہی شروع ہونے والا ہے جہاں دوستو اب کچھ چند دنوں کا وقت بچا ہوا ہے پچیس اگستو کو بدوار کے دن بھارت اور انگلینڈ کے بیچ تیسرا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جانے والا ہے جو کی بھارتی سمیہ انوسار دو پہر ساڑھی تین بجے سے شروع ہونے والا ہے وہیں دوستو یہاں میچ لیڈز کے ہنڈی گلے میدان پر کھیلا جانے والا ہے بھارتی ٹیم نے اس میدان پر اپنا آخری ٹیسٹ مقابلہ انیس سال پہلے کھیلا تھا یعنی کہ پچیس اگستو کو جو بھی بھارتی کھلاڑی اس میدان پر ٹیسٹ مقابلہ کھیلنے والے ہیں ان کھلاڑیوں کا لیڈز کے میدان پر یہاں پہلا ٹیسٹ مقابلہ ہونے والا ہے کیونکہ انیس سال پہلے سال دوہزار دو میں کھیلے گئے ٹیسٹ مقابلے میں سبھی کھلاڑی یا تو سنیاز لے چکے ہیں یا پھر بھارتی ٹیم میں موجود نہیں ہیں ایسے میں بھارتی ٹیم لیڈز کے اس میدان پر پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلنے والی ہے وہیں دوستو اس میدان کے پچھلے ریکارڈ کی بارے میں بات کی جائے تو سال دوہزار دو میں جب بھارتی ٹیم نے اپنا آخری ٹیسٹ مقابلہ کھیلا تھا تب ٹیم انڈیا نے بہت ہی شاندار جیت حاصل کی تھی سال دوہزار دو میں اس میدان پر جب بھارتی ٹیم نے اپنا آخری ٹیسٹ مقابلہ کھیلا تھا تب ٹیم انڈیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چھے سو اٹھائیس رنوں کا بڑا سکور بنا کر پاری کو گھوشید کیا تھا اور اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے راہل درویڈ سچین ٹینڈلکر اور گانگولی تینوں نہیں کھلاڑیوں نے شاندار شتک بھی ٹھوکا تھا اس کے جواب میں انگلینڈ کے ٹیم بری طرح سے شکست کھائی تھے ٹیم انڈیا نے سال دوہزار دو کے اس میچ میں چھالیس رن اور ایک ایننگ سے شاندار جیت حاصل کی تھے وہیں دوستو انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد سے ہی اس میدان پر بھارتی ٹیم ایک بھی بار بھی ٹیسٹ مقابلہ نہیں ہاری ہے یعنی کی دوستو بھارتی ٹیم کے اس میدان پر پچھلے آکڑے تو شاندار نظر آ رہے ہیں وہیں دوستو تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں ویرات کولی ایک بڑے ریکارڈ کو دھست کر سکتے ہیں جہاں دوستو ویرات کولی پچھلے دو سالوں سے ماتر ایک شتک لگانے کے لیے ترس رہے ہیں وہیں دوستو اب تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں ویرات کولی ماتر تریسٹ رن بنا کر ایک بڑے ریکارڈ کو حاصل کر سکتے ہیں ویرات کولی نے اب تک انتراشتی کرکیٹ میں 437 میچوں میں 22937 رن بنائے ہیں اب اگر تیسری ٹیسٹ مقابلے میں ویرات کولی ماتر 63 رن بنا لیتے ہیں تو وہ انتراشتی کرکیٹ میں اپنے 23000 رن پورے کرنے کا کارنامہ کر دیں گے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں تیسری ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا میں کون سے بڑے بدلاؤں ہوں گے اور بھارتی ٹیم کی پلنگ 11 کیسی ہونے والی ہے دوستو اپننگ بلے بازی کے بات کی جائے تو اب تک اس سیریز میں راہول اور روحیت کے جوڑی نے بہترین بلے بازی کی ہے اب تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں ایک بار فرز ان دونوں ہی کھلاریوں کو پلنگلر میں موقع ملنے کے پوری سنبھاؤ رہا ہے اب تک موجودہ سیریز میں راہول اور روحیت نے اپننگ بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو شاندار شروع دلائی ہے پچھلے دونوں ہی مقابلوں میں اس جوڑی نے ٹیم انڈیا کے بلے بازی میں مضبوط نیو رکھی ہے دوستو جس سے بھارتی ٹیم مضبوط پکش میں پہنچ چکی تھی اب تک اس سیریز میں کے اللہول نے 244 رن بنائے ہیں تو روحیت سرما کے بلے سے 152 رن وکلے ہیں وہیں ایک بار پھر سے تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں ان دونوں ہی کھلاریوں کی اوپننگ جوڑی دھمال مچا سکتی ہے اور بھارتی ٹیم کو شروعات بہترین دلا سکتی ہے اس کے بعد نمبر تین پر چیتی شروع پجارہ کی ستان پر بھارتی ٹیم میں ایک بڑا بدلہ ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کیونکہ اب تک پچھلے کچھ مقابلوں میں چیتی شروع پجارہ کچھ خاص پردشن نہیں دکھا سکے ہیں ایسے میں تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں پجارہ کے ستان پر بھارتی ٹیم میں سوری کمار یادو کی انٹری ہو سکتی ہے سوری کمار یادو نے اسی سال ٹی ٹی ونڈے کرکیٹ میں ڈیبیو کرتے ہوئے تہلکہ مچا دیا تھا اور اب تیسٹ کرکیٹ میں بھی سوری کمار یادو اپنی بہترین بلے بازی کا نظرہ دکھا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر چار پر کپتان ویرات کوہلی موجود ہوں گے ویرات کوہلی نے چودہ آگست 2019 میں اپنا آخری شتک لگایا تھا لیکن اس کے بعد سیمانو ویرات کوہلی کے بلے کو نظر لگ گئی ہے پچھلے دو سالوں میں ویرات کوہلی انتراشتی کرکیٹ میں ایک بچ تک نہیں لگا سکے ہیں وہیں پچھلے دو سالوں میں ٹیسٹ کرکیٹ میں بھی ویرات کوہلی کا بلہ زیادہ نہیں چلا ہے لیکن اگر تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں ویرات کوہلی فارم میں لوٹنے میں کامیاب رہے تو بھارتے ٹیم اس تیسرے ٹیسٹ مقابلے کو بہت ہی آسانی سے جیت سکتی ہے اس کے بعد نمبر پانچ پر مدیکرم بلے بازی میں ماہر اجنگ کی رہنے موجود ہوں گے اجنگ کی رہنے کے پچھلے دو سالوں کی ریکارڈ کی بات کی جائے تو اجنگ کی رہنے نے ٹیسٹ کرکیٹ میں بہت ہی شاندار بلے بازی کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں اجنگ کی رہنے نے بھارتی ٹیسٹ ٹیم میں کھیلتی ہوئے بہت ہی شاندار بلے بازی کا نظرہ دکھایا ہے وہیں اس سیریز کے پچھلے دو مقابلوں میں اجنگ کی رہنے نے ایک سٹرن بنائے ہیں اس کے بعد نمبر چھے پر ویکٹ کیپر بلے باز ریشہ پنت موجود ہوں گے حالی میں جون کے مہنے میں کھیلی گئی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے پہلے تک ریشہ پنت ٹیسٹ گرگیٹ میں بہت ہی شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے جہاں انہوں نے انگلینڈ اور اسٹولے کی خلاف کھیلی گئے ٹیسٹ سیریز میں بہت ہی آکرمک بلے بازی کا نظرہ دکھایا تھا لیکن موجودہ سیریز میں ریشہ پنت اب تک کچھ خاص کا نامہ نہیں کر سکے ہیں اب ایسے میں تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں ان سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گے اس کے بعد نمبر ساتھ پر آل ڈاؤنڈ رویڈ جڑی جا کے ستان پر ایک بڑا بدلاؤ ہو سکتا ہے موجودہ سیریز کے دو مقابلوں میں اب تک جڑی جا گین بازی کرتے ہوئے ایک بھی ویکیٹ حاصل نہیں کر پائے ہیں ایسے میں جڑی جا کے ستان پر بھارتی ٹیم میں آل ڈاؤنڈ رویڈ چندر اشوین کے انٹری ہو سکتی ہے جو کہ موجودہ سال 2021 میں بہترین فارم میں نظر آئے ہیں اور اب ایک بار پھر سے انگلینڈ کے ٹیم کو اپنی گین بازی اور بلے بازی دونوں سے ہی اشوین پریشان کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آٹھ پر بھارتی ٹیم میں تیز گین باز اشان شرما موجود ہوں گے موجودہ بھارتی ٹیم میں اشان شرما سب سے زیادہ انبھوی تیز گین باز ہیں انہوں نے اب تک بھارتی ٹیم کی طرف سے 103 ٹیسٹ مقابلوں میں 311 ویکیٹ حاصل کیے ہیں اس کے ساتھ نمبر نو پر تیز گین باز محمد سراز ایک بار پھر سے اپنی بہترین گین بازی کا جلوہ بکھیرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پچھلے ٹیسٹ مقابلے محمد سراز نے شاندار گین بازی کا پردشن دکھایا تھا اور نرائک پانچویں دن کے کھیل میں اپنی لا جواب گین بازی سے چار ویکیٹ حاصل کر کے بھارتی ٹیم کو جیت دلانے میں اہم بھومی کانی بائی تھی اس کے بعد نمبر دس پر تیز گین باز جسپید بمراہ موجود ہوں گے انگلینڈ کے خلاف کھیلی جا رہی ٹیسٹ سریز میں جسپید بمراہ نے شاندار پردشن کیا ہے دوستو اس ٹیسٹ سریز کے پہلے تک جسپید بمراہ گمراہ نظر آ رہے تھے لیکن دوستو موجودہ ٹیسٹ سریز میں بمراہ نے بارہ ویکیٹ حاصل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بلے بازی میں بھی اچھا یوگدان دیا ہے اس کے بعد نمبر گیارہ پر تیز گین باز محمد شمی کو ایک بار پھر سے موقع مل سکتا ہے موجودہ ٹیسٹ سریز میں محمد شمی نے گین بازی سے ٹھیک ٹھاک پردشن کیا ہے دو مقابلوں میں سانت ویکیٹ حاصل کیا ہے اس کے علاوہ پچھلے ٹیسٹ مقابلے میں محمد شمی نے بلے بازی سے بھرپور یوگدان دیا تھا اور چھپن رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی تھی جس کے بدلد بھارتی ٹیم نے انگلینڈ پر اپنا دب دبا قائم کیا تھا دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کے پلائنگ لن ہوگے دوستو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا تیسرے ٹیسٹ مقابلہ جیت پائی کہ اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد